اللہ یا اللہ یا اللہ تأتو البيوت من ظہورها ولكن البر من اتقا وقت البيوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل اللہ الذین يقاتلونكم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوهم حیث سقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذالق جزاء الكافرین فان انتهو فان اللہ غفور رحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدین للہ فان انتهو فلا ادوان الا على الظالمین الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتداء عليكم فاعتدوا عليه ببثل ما اعتداء عليكم واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ معالم التقین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اپنی آخری کتاب اللہ نے نازل فرمائی جو فرقان ہیں اور اوپن سٹیٹمنٹس ہیں ہدایت کے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنما کتاب ہوگی اس میں احکامات بیان فرمائے جا رہے ہیں ایمان والوں کے لیے آئیے کہ ان آیات بینات پر ہم غور اور فکر کریں اپنی سوچ کی اصلاح کریں اپنی سٹائل کی اپنے ایٹیٹیوٹ کی اپنے کردار کی اصلاح کریں کتاب اللہ کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں اور یہ پورا سلسلہ بھی صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو اللہ کے کتاب کی طرف بلایا جائے صرف لیکچر سننا مقصود بالکل نہیں ہے سورة البقرہ کی آیات بینات کی تلاوت کی توفیق دی اللہ نے آیت نمبر ون ایٹی نائن سے ون نائنٹی فور تک اللہ اسے قبول فرمایا تلاوت کو اب ہم ان کے معنی اور مفہوم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ ہم نے خود سے عربی مبین سے جو عرش سے آئی ہوئی عربی ہے آسمانی عربی ہے اتنی آسانی سے یاد ہو جاتی ہے اتنی ہی آسانی سے اسے سمجھا جا سکتا ہے کاش کہ ہم اس طرف رجوع ہوں کہ قرآنک عربی کو سیکھنے کی کوشش کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں آپ فرمائیے کہ یہ انسانوں کے لیے وقت یا کیلینڈر ہے اور سال کی گنتی یا حج کے دن معلوم کرنے کا ذریعہ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں اس کے پیچھے کی سائٹ سے آؤ ولیکن نیکی تو ہوا کرتی ہے تقوی کا نام گھروں میں تو اس کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں لیکن زیادتی نہیں کرنا بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا زیادتی کرنے والوں کو اور جنگ کرو ان سے جس مورچے پہ بھی تم ان کو پاؤ اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوا کرتا ہے اور جنگ نہ کرنا ان سے مسجد حرام کی وسینٹی میں یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سے اس جگہ پھر اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو تم بھی اس جنگ کا جواب دو اور یہی سزا ہو سکتی ہے نافرمانوں کی لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو بشک اللہ مخفرت والا رحم والا اور جنگ کرو ان سے کہ نہ رہے باقی کوئی فتنہ اور ہو جائے دین اللہ کا پھر اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو ایکشن نہیں ہو مگر صرف ظالموں پر حرمت والا مہنہ حرمت والا مہینہ ہی رہے گا اور اس طرح کی تمام حرمات قصاص کا درجہ رکھیں گی جس نے تم پر ایکشن لیا تو تم بھی ایکشن لے سکتے ہو اس پر ویسا ہی جیسا اس نے ایکشن لیا لیکن تم تقوی اختیار کرنا اللہ کا اور اچھی طرح تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہوا کرتا ہے یہ کچھ تھا آیات بینات کی تلاوت کے بعد اس ذہن پہ آنے والے عقص کو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالے اب ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں پہلی آیت شریفہ ایک سوال کا جواب ہے سوال پوچھا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جواب آ رہا ہے آسمانوں سے آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمائیے کہ یہ انسانوں کے لئے وقت معلوم کرنے کی چیز یا میں نے ایک لفظ استعمال کیا کیلنڈر اور حج کے دو معنی ہوتے ہیں وہ حج ان کی تاریخیں معلوم کرنا یا حجج کا لفظ ایئرز کے لئے سالوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے سورة القصص اٹھائیس نمبر کی سورت شریفہ میں بہرحال حج کو حج اس لئے بھی کہتے ہیں کہ اس سال میں صرف ایک بار ہوتا ہے نئے چاند کے تعلق سے رب تعالیٰ نے یہاں ایک سوال کا جواب دیا اس دنیا کو سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے اس دنیا میں جب حضرت آدم کو اتارا گیا اور حضرت آدم اور ماں ہوا سے ایک نسل چلنے والی تھی جس کے لئے زمین کی ساری نعمتوں کو اور زمین کے اوپر زمین سے ریلیٹڈ سیارے ہوں ستارے ہوں ہوا ہوں بادل ہوں پانی ہوں ساری نعمتیں اس مخلوق کے لئے ریزر کر دی گئیں اور اس کے بندوبس کا پورا خیال رکھا گیا اس درجے خیال رکھا گیا کہ صبح جب یہ اٹھے گا تو اس کو دانت صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو ایسی لکڑیاں ایجاد کر دی اللہ نے کہ وہ اس کا مسواق بنا کر اپنے دانت صاف کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح اسے کیلنڈر کی ضرورت تھی تو کیلنڈر کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا آسمانوں سے کیلنڈر کا انتظام ہے اور چاند کی شکلیں اور اس کے منازل اس کی منزلیں اس کو یہ پتہ دیں مہینہ کونسا چل رہا ہے اور تاریخ کونسی چل رہی ہے اور پھر سال کی گنتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سال کی گنتی ہوگی بارہ مہینے بارہ مہینے کہی سال ہوگا اور یہ میں نے تیع کیا ہے اس دن سے جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اور ان بار بارہ مہینوں میں چار مہینے مخترم ہوں گے اور اس کا تذکرہ اور احکامات ہمیں صورت التوبہ یا صورت الانفال میں آگے ملیں گے اس وقت تذکرہ یہ کرنا ہے کہ جو سوال اٹھایا گیا ان کو بتایا جائے کہ اتنا پرفیکٹ نظام تیرے لیے پہلے دن سے یہاں بنایا ہوا ہے کہ ایک نیچرل کیلنڈر تجھے دے دیا گیا کہ جس سے تو سالوں کی اور ہفتے کی بھی گنتی لگا سکتا ہے دراصل ہم موجودہ دور میں ان چیزوں کی طرف غور ہی نہیں کرتے جو قدرتی ذرائع اور وسائل ہیں چاند کی منزلوں سے ہفتوں کا بھی پتا لگ سکتا ہے مہینوں کو بھی پتا لگ سکتا ہے اس کے انگل بدلتے رہتے ہیں بہرحال فرمایا رب تعالیٰ نہ کہ یہ وہ شئے ہے اور آگے اسی آیت میں ایک ایسا زبردست حکم موجود ہے کہ ہر وقت ہم کو پوزیٹیو راستوں کی تلاش کے لیے اُبھارے اور نیگٹیو ویسے کوئی سوچ ہمارے اندر ڈیولپ نہ ہو چاہے کہ وہ نیکیاں حاصل کرنا ہو نیکیاں بھی کمانا ہو تو اس کے ذرائع اور وسائل پوزیٹیو ہونے چاہیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں گھروں میں دروازے ہوا کرتے ہیں اور وہ اینٹری کے لیے یہ ایکسٹ کے لیے ہوا کرتے ہیں سسٹیمٹیکلی گھروں میں داخل ہو اور یہ یاد رکھو کہ نیکی کوئی ایسی نہیں کہ تم کچھ اور طریقہ اپنا لو نیکی تقوے کا نام ہے اس طرح کی کوئی بیرونی حرکت کرتے ہوئے تم خدا کو رازی کر لوگے یہ نہ سوچو تقوی تمہارے ہر عمل میں ہونا چاہیے گھروں میں تو اس کے دروازے سے ہی داخل ہوا کرو ہر کام کو جو سوشل نومز ہیں معروف ویل سوشل نومز ہوں اس کے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا کہ پوزیٹیو میں سوچا جائے پوزیٹیو راستوں پر چلا جائے اسی میں نیکیاں حاصل کی جائے نیکی حاصل کرنے کے لیے نیگٹیو راستے نہیں چاہیے اس آیت شریفہ میں ہمیں ایک ایک حکم ملتا ہے اور ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو صدھارے اگلی آیت شریفہ ایک بنیادی مضمون کو بیان کرتی ہے جو پہلی بار قرآن شریف میں یہاں آ رہا ہے اور آیت نمبر ون نائنٹی ہے یہ اور یہ پہلی بار یہ حکم آ رہا ہے ریسٹ آف قرآن میں اس کی دیگر تفصیلات اور واقعات ہمیں ملیں گے اور یہ مضمون اس طرح آگے جائے گا لیکن فنڈامنٹل آیت یہی ہوگی اور اسی کے ساتھ میں آگے کے مضمون کو جہاں جہاں سورہ انفال میں آئے سورہ توبہ میں آئے سورة العذاب میں آئے سورہ علی عمران میں بھی جنگ کا تذکرہ آئے گا ہر جگہ اس کو مد نظر رکھا جائے کہ یہ بنیادی آیت ہے فرماتے ہیں رب تعالی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْتَدِينَ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں لیکن زیادتی نہیں کرنا بشک اللہ پسند نہیں فرماتا زیادتی کرنے والوں کو یہاں ایک لفظ قتال آیا ہوا ہے قتال کے معنی اگر ہم لڑائی کر دیتے ہیں تو تھوڑا بات میں فرق پڑتا ہے اس کو ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ مختلف الفاظ قرآن شریف میں آئے ہیں کہ دو آدمی کے بیچ میں ٹینشن ہو دو گروپ آف پیپل کے درمیان ٹینشن ہو یا کوئی اور بھی شکل بنے جس میں وہ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہوں تو اس کے الگ الگ الفاظ ہیں خسام ہے جدال ہے فساد ہے یہ ایک الگ الفاظ ہیں ان کے الگ معنی ہیں لفظ قتال کے معنی جنگ اور میں نے عرض کیا کہ لڑائی اس لیے نہیں ہوگا کہ دراصل میں اردو کا لفظ لڑائی اتنا کامن ہے کہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے سڑک پہ دو آدمی بھی آپس میں لڑ رہے ہوں ایک دوسرے کا کالر پکڑ کے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ لڑائی ہو گئی اور دو ملکوں کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے تو بھی ہم کہتے ہیں فلاں اور فلاں ملک کے بیچ میں لڑائی چھڑ گئی اس کے معنی ہوں گے جنگ اور جنگ کے معنی یعنی انگلیش میں اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے وار اور یہاں پر میں بتایا گیا کہ جنگ کا ایجنڈا طے کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوتی ہیں صحیح ہوں یا غلط ہوں اس کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے پہلے لفظ جنگ کو سمجھیں کہ جنگ کس کے درمیان ہوگی آپس میں سڑک پر کچھ دو قسم کے گروپ کے لوگ اگر لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں وہ جنگ نہیں ہوگی فساد کی بھی شکل مچتی ہے کہ آپس میں اُلج جاتے ہیں گروپ اور ایک دوسرے کے گھروں کو جلا رہے ہیں یا مار کٹ کر رہے ہیں وہ فساد کے زمرے میں جائے گا جنگ کی بات جہاں آئے گی تو جنگ تو اسٹیبلسٹ گورننس کی فوج کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے فوجے ہوں جو لڑائی کو جانتی ہوں ویسے نوجوان ہوں اور ان کا ایک میدان ہو اور اس میں وہ ایک دوسرے سے جنگ کریں اور اس کا ایک ایجنڈا لوگوں کو ایجنڈا نہیں ملتا جو ناجائز جنگیں کرتے پھرتے ہیں زمین میں چاہے غلط ان کی جنگ ہو لیکن اس کے اندر ایجنڈا وہ لاتے ہیں چاہے کوئی طاقتور ملک ہو تو کمزور ملک کے خلاف عجیب عجیب افواہیں پھیلا کر پھر ان کو بنیاد بنا کر ایجنڈا بنا کر طاقتور ملک ان کمزور ملکوں پہ حملہ کر دیتے ہیں لیکن ایجنڈا لانا ہوتا ہے جنگ کس وجہ سے ہو رہی ہے دو متحارب ایسی گورننس ایک ایسی سوسائٹی کہہ لیجئے سٹیٹ کہہ لیجئے یہ آج کے زمانے میں نیشن کہہ لیجئے ان کی فوجوں کے بیچ میں ٹکراؤ اور اس کو جنگ کہیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوگا یہاں مومنوں کے لیے ایک ایجنڈا طے کر دیا گیا کہ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد میں ہونی کس سے چاہیے ہونی چاہیے ان سے جو قتال کرتے ہیں جو جنگ کرتے ہیں تم سے یہ فنڈامنٹلی طے ہو گیا کہ جنگ تمہارے سے سٹارٹ نہیں ہوگی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ کے خلاف یا اللہ کی راہ پہ چلنے سے جو تم کو طاقت روک رہی ہے اس کی فوج کو برابر مقابلہ کیا جائے اس لیے کہ ایجنڈا فی سبیل اللہ کا ہے لیکن سٹارٹ وہاں سے ہوگا کئی باتیں ہم کہا کرتے ہیں کہ ڈیفنس میں ہے لیکن دلیل بھی ہونا چاہیے اب یہ ڈیفنس میں ہے یہ کیا ہے آیت اتنی سی چھوٹی سی آیت ہے لیکن جنگ کی پوری بات اس میں کہتی گئی ٹوٹل ایک تو ایجنڈا طے کر دیا گیا اور حکمن یہ چیز دیا گیا وَقَاتِلُوا جَنگ کرو کس سے کرے اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جو تم سے جنگ کرتے ہیں ایجنڈا کیا ہو فی سبیل اللہ ایک ہی ایجنڈا اب اس پر تھوڑی چیزیں اور بھی ہم سوچ لیں کہ جنگ کیا شئے ہے اور یہ کیا فرض ہے یا نہیں ہے اور کن پر ہے اس کو بھی قرآن شریف میں سے ہم ڈھونڈیں گے انشاءاللہ برابر ملے گا یہ کتاب کی شان ہی عجیب ہے کہ یہ کتاب خود اپنی آپ تفسیر ہے جب بھی کہیں اور سے ادھر ادھر سے کریں گے بات بنے گی نہیں اسی کی آیتوں میں غور کیا جائے اور ڈھونڈا جائے کہ ایجنڈا کیا ہوگا وہ فرض ہے واجب ہے کیا ہے یہ یہ بھی پتا ہو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت شریفہ کی دو سو سولہ نمبر کی آیت جو آگے آئے گی اے ایمان والوں تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے جنگ قیامت تک ایمان والوں پر فرض ہوگی یہ ہٹے گی نہیں یہ فرض رہے گی قیامت تک اب اس میں مائنس ہونا شروع ہوں گے بوڑے ہیں بچے ہیں بیمار ہیں جیسا روزے روزے قیامت تک فرض ہیں لیکن ایکٹیو کب ہوں گے ایکٹیو ہوں گے جب آپ اس مہینے کا چاند دیکھیں گے رمضان کا مہینہ لاغو ہو گیا شام کو چاند دیکھا دوسرے دن صبح سے روزہ قیامت تک حکم رہے گا ایکٹیو ہوگا ہر سال رمضان کا مہینہ شروع ہونے پر جمعہ فرض ہے قیامت تک فرض رہے گا لیکن ایکٹیو ہوگا وہ دن جمعہ کا اس وقت جب زہر کا وقت ہوگا تو جمعہ کے احکامات ایکٹیو ہو جائیں گے لیکن فرض ہمیشہ رہے گا اسی طرح جنگ بھی ہم سب پر فرض ہیں اس کے ایکٹیو ہونے کی شرائط ہیں آگے جس طرح روزوں کے اندر میں مائنس کیا گیا روزے تم پر فرض کر دیئے گئے پھر اس میں مریض اور سفر کے حالت کو مائنس کیا گیا اسی طرح اس میں پھر چیزیں مائنس ہوں گی تفصیل میں جانے کی ہم تو صرف آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ ہر چیز کو کتنی clarity کے ساتھ میں بیان کرتی ہے بشرت ہے کہ کتاب اللہ پر غور اور فکر کرنے کے لیے اس حدیث پر عمل کرے ہم کہ اِنَّ الْقُرَانَ يُصَدَّقُ بَعْدَهُ بَعْدَا اِنَّ الْقُرَانَ يُفَسِّرُ بَعْدَهُ بَعْدَا اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ لَهِ سَلَّمْ یہ بابِ فضائلِ قرآن کے تحت حدیث کی ہر کتاب میں حدیث ملے گی مشہور حدیث ہے قرآن شریف خود ہی ایک دوسری آیت کی تفسیر ہے قرآن شریف کی ایک آیت دوسری آیت کی تستیق ہے تو تفسیر قرآن بالقرآن جب بھی ہوگا ہر چیز کلیر ہو جائے گی انشاءاللہ قتال یا جنگ فرض ہے ہم پر رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تمہیں نا پسند ہو تو بھی یہ فرض ہے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم نا پسند کرتے اور اسی میں تمہارے لئے خیر ہو ہو سکتا ہے کہ تم کسی شئے کو پسند کرو اور اسی میں تمہارے لئے شر ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ کا معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم یہ فرضیت اس کی رہے گی ایجنڈا رہے گا سبیل اللہ اور قصے کرنی ہے جو تم سے سبیل اللہ کے خلاف جنگ آمادہ جنگ ہیں اور پھر جنگ کے اندر میں یہ آئیٹم بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جنگ باقاعدہ دو اسٹیبلسٹ ٹائپ آف گورننس کے بیچ ہوتی ہے ان کی فوج یا قابل لڑائی قابل جنگ جو لوگ ہیں ان کے بیچ ہوا کرتی ہے اس کا کوئی کمانڈر ہوگا اس کا ایجنڈا ہوگا اس کے فوج کے ڈیویزن ہوں گے پیدل فوج ہے سوار فوج ہے یا کیا ہے یا ہر اول دستہ کیا رہے گا بیک میں کیا رہے گا کھانا کون پکائے گا زخمیوں کا علاج کون کرے گا ان کے کپڑے کون دھوئے گا میدان جنگ تک سفر ہے اس کے معاملات کیا بنیں گے اس ساری چیزیں اس میں لاغو ہوتی ہیں بہرحال اس میں بھی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جنگ کیا شائع ہوتی ہے ایک کومن لفظ جو دنیا میں چل پڑا ہے جہاد کا لفظ جہاد جد و جہد والا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ سخت محنت کرنا سخت جد و جہد کرنا سٹرائیو ہارٹ کرنا کسی چیز کو اور یہی میدان جنگ میں بھی جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کے معنی میں جائے گا لیکن پرٹیکولر لفظ اس کا جو روٹ ہے وہ جد و جہد والا اور قتال والا روٹ جو ہے وہ معنی بیان کرتا ہے جنگ کے اب یہ تو بات ہو گئی یہاں سے تیع اور یہ حکم ہو گیا اور اس کی خلاف فرضی نہیں ہوگی لیکن اس میں بھی دیکھیں کہ یہ بھی ایکٹیو کب ہوتا ہے جنگ ایکٹیو کب ہوتی ہے جنگ ایکٹیو ہوگی کہ جب ایمان والوں کا کوئی طاقت ہو کوئی گورننس ہو کوئی آبادی ہو اور ان کے لئے کیا شرائط ہیں وہ بھی ہم کتاب اللہ میں دیکھیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط یہ سورة النساء کی ستیتر نمبر کی آیت ہے آپ نوٹ کر لیا کی دیئے اور جا کے دیکھئے کہ یہ پوری آیت وقت کی کمی کے بنا پر بہت ساری آیت ہیں شارٹ میں ہم بیان کرتے ہیں آپ کا کام ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھیں اس لئے تو نمبر بیان کیے جا رہے ہیں کوئی امپریشن مارنے کے لئے نمبر نہیں بیان کیے جا رہے ہیں آپ کی توجہ دلانے کی خاطر کہ آپ جا کے اس کی سٹڈی کریں آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا جن سے کہا گیا تھا کہ کفو اے دیئکم اپنے ہاتھ رکو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو برداشت کرو تو صبر کے ساتھ جواب نہیں دینا ہے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور کرنے کا کام یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور چھریٹیبل ورکس یا زکاة کا نظام کو قائم کرو یہ پہلے ہونا چاہیے اس سوسائٹی میں اگر نماز کا قائم نہیں ہے زکاة کا سسٹم قائم نہیں ہے تو اس کو ہاتھ روکنا ہے اس لئے کہ وہ سوسائٹی ہی فارم نہیں ہوئی کہ جس کے اندر سے ایسے مجاہدین سامنے آئیں جو اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹوانے کے لئے ان کے ذرا بھی فکر نہ ہو اس لئے کہ ابھی ایمانی قوت اور حرارت نہیں پیدا ہوئی ابھی تو ان کو صبر محض کرنا ہے ہر ظلم اور زیادتی کے سامنے انہیں کم سے کم تیرہ سال تک صبر کرنا ہے تیرہ سال صبر کرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی رب تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت شریفہ میں ہم کہہ چکے ہیں کہ صورت البقرہ صبردست صورت شریفہ ہے دین کے احکامات جہاں تک میرا اپنا فہم کام کرتا ہے کہ سارے ہی احکامات یا تو پوری تفصیل سے بیان ہوئے ہیں یا اس کی بنیادیں رکھ دی ہیں اس کی تفصیل ریسٹ آف قرآن میں ملے گی اور پھر کنکلوجن جب کتاب اللہ کا آئے گا تو تمام مضامین کو بڑے مختصر انداز میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کی شکل میں پھر پیش کر دیا جائے گا اور اس کے بیچ سارے احکامات ہیں تو اسی کو ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ایمان لائے سب سے پہلی شرط اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار بنیں گے اور اللہ مغفرت والا اور رحم والا ہجرت کے پہلے جہاد کے تعلق سے آیتیں ملتی ہی نہیں مسلسل تیرہ سال تک دو بٹے تین یعنی تین حصے بنائیں تو دو حصے that means 66% قرآن شریف نازل ہو چکا تھا ہجرت تک ایک بھی آیت اس میں جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ کی نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ ہجرت نہیں ہوئی ہجرت کے بعد جیسے ہی سب سے پہلے ایمان والے پہنچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی مدینہ تیبہ پہنچے اس کے بعد جو آیت اترتی ہے وہ آج بائیس نمبر کی صورت شریفہ میں انچالیس اور چالیس نمبر کی آیت فرمایا رب تعالی نے اُذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَسْرِهِمْ لَقَدِيرُ الَّذِينَ اُخْرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ اِلَّا يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهُ فنڈامنٹل آیت ہے سب سے پہلی آیت یہی اُتری ہے سورة البقرہ کی ہم نے آیت ابھی پڑھی وہ اس سیکوینس میں قرآن شریف کی سیکوینس میں سب سے پہلے یہ آ رہی ہے وہ بھی اپنے پورے معنی میں کمپلیٹ ہے اور یہ آیت شریف ابھی اس کو سیٹ کرتی ہے اُذِنَا اجازت دی جا رہی ہے اس کے معنی کیا ہوا اس سے پہلے اجازت نہیں تھی اب دی جا رہی کیوں دی جا رہی کیسے دی جا رہی اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں سے جن کے خلاف جنگ کا ماحول برپا کیا گیا ہے ان کو اب اجازت ہے کہ اس جنگ کا مقابلہ کریں بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ اس لیے کہ مسلسل ان پر ظلم ہوتے چلے جا رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَسْرِهِمْ لَقَدِيرُ ایسی پوزیشن میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کی تعداد کیا ہے اللہ ان کی نصرت فرمائے گا اور وہ قدرت رکھتا ہے نصرت کرنے کی اس کے لیے اسباب اور وسائل کوئی معنی نہیں رکھتے فوجی کمزور ہوں کم ہوں زیادہ ہوں ہتھیار کم ہوں یا زیادہ ہوں اللہ کے لیے معنی نہیں رکھتے اگر قتال فی سبیل اللہ ہے تو دست غیب سے نصرت اور مدد آئے گی اور فرشتے تک کے اتار دیے جائیں گے لیکن مومنین کو فتح حاصل ہوگی اس لیے کہ ان کے جو جہاد ہے ان کا جو قتال ہے وہ ٹھیک ایسے ہی جو قرآن شریف کی آیتیں ہیں اس کے مطابق ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کو ان کی مدد اللہ کے وعدے ہیں ان کی مدد کرنے کے اور وہ وعدے پورے ہوئے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے شرط یہ ہے کہ تمام شرائط پر ہم عمل پیرا ہوں تو انشاءاللہ ویسی ہی نصرت اور ویسی ہی مدد آئے گی جب تعلوت لشکر لے کر پہنچے جالوت کے سامنے اور بہت چھوٹی تعداد ہو گئی تو کہنے لگے چھوٹی سی فوج ہے بڑی بڑی فوجوں پر اللہ کے اذن سے غالب آئی اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ پہ اسپیشل نصرت پانچ ہزار فرشتے بھیجوں گا تین ہزار فرشتے بھیجوں گا ساری کائنات کو لگا دوں گا تمہاری مدد کے لیے لیکن تم اس شرط پر پورے اترو یہاں فرمایا یہ جو بائیس نمبر کی صورت ہے شریفہ سورت الحج میں ان چالیس و چالیس نمبر کی آیت شریفہ انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا ناحق ان پر ظلم ہوتے رہے اور مجبوراً انہوں نے اپنا وطن چھوڑا ان کا قصور کیا تھا مکہ میں کوئی انہوں نے چوری کی تھی ڈاکہ ڈالا تھا بدم نہیں پھیلائی تھی کون تھے یہ یہ ایمان والے وہ لوگ تھے کہ ان سے زیادہ شریف کوئی لوگ نہیں بستے تھے وہاں مکہ میں اور پھر خلقِ نعظیم کی موجودگی ہے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے مینار وہاں موجود ہیں اور ظلم کیوں اٹھایا جا رہا ہے صرف اس بات پر اللہ یقولو ربن اللہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نہ کہیں اور اس کے لئے ظلم ڈھائے جائیں پریشانیاں کھڑی کی جائیں اس درجے پریشانیاں کھڑی کی جائیں کہ مجبوراً انہیں ہجرت کرنی پڑے اپنے وطن کو خیر بات کہنا پڑے اپنے گھروں سے وہ جائیں ہمارے جیسے جائیں کہ گھر بیچ رہے ہیں پیسے بنا رہے ہیں ڈراف بنا رہے ہیں بلکہ یہ کہ پہنے ہوئے کپڑے سے نکل گئے وہ مکہ سے اور ہجرت کی مدینہ تیبہ کی طرف اور پھر تاریخ کا دھارہ ہی مڑ گیا ہم کو سب کو معلوم ہے یہ پوائنٹ آنے چاہیے ہمارے اپنے عامال ہمارے اپنے سوچ ہماری اپنی سٹائل ہمارے اپنے ایٹیٹیوڈ میں کہ ہوتا کیسے اللہ کی نصرت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے ان اصولوں پہ چلیں تو اللہ کی نصرت بلکل قریب ہوگی اب آتے ہیں اس مضمون کی طرف کہ جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے وَلَا تَعْتَدُو زیادتی مت کرنا یہ دنیا کے کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا عام طور سے ایک ڈائلاغ چلتا ہے جنگ میں سب کچھ جائز ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ جنگ کن کی ہے یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے اور مومنین فوجیں ان کو اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارنا ہے وہ گندی حرکتیں کریں یا جو بھی کرتے ہوں ایمان والی فوجیں اللہ کے قانون کے تحت زندگی گزاریں گی اور زیادتی نہیں کریں گے زیادتیوں میں کیا کیا آئے گا عورتوں کی پامالی ہمیشہ فوجیں یہ کیا کرتی ہیں مومنین کو کوئی حق نہیں پہنچتا شہریوں پہ جیسے آج کل ہوتا ہے ظالم حکومتیں ظالم ملک کمزور ملکوں کے شہریوں پہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا شہریوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا اور جنگ میں جو شامل ہوا ہے اسی کے ساتھ جنگ کی جائے گی عام شہریوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا بوڑھوں پر نہیں بچوں پر نہیں عورتوں پر رہے گی اور انتہا یہ ہے حدیث شریف میں اتنے اتنے مزامین ملتے ہیں دشمن کا پانی نہیں روکا جائے گا اور کوئی حرکتیں ایسی نہیں کی جائے گی جو زیادتی میں شمار ہوں جنگ کریں گے ہم میدانیں جنگ میں اللہ کا نام لے کے اور اللہ ہماری نصرت فرمائے گا فرشتے بھیج کر بھی لیکن اوچھی حرکتیں ہمارے لئے جائز نہیں ہوں وَلَا تَعْتَدُو زیادتی نہیں کرنا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُؤْتَدِينَ زیادتی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا تو مدد بھیجے گا کیوں بہت سوچنے کی بات پسند ہی نہیں کرتا اور اس کے بعد میں پھر جنگ کی دوسری آیت اس ایریا کے بارے میں خلاصہ آگے دیا جا رہا ہے وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْسُ سَقِفْتُمُوهُمْ جنگ کرو ان سے جہاں ان کو پاؤ کئی کئی مورچے ہو سکتے ہیں جنگ کے پھر جنگ چھڑی گئی تو ہر مورچے پہ جنگ ہوگی وَأَخْرَجُوهُمْ مَنْ حَيْسُ أَخْرَجُوكُمْ اور ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا پھر شرط وہی آگئی حرکت انہوں نے پہلے کی تھی اب ان کی سزا ہونی چاہیے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلُ اور ہمیشہ یہ خیال رہے یہ فنڈامنٹل آئیٹم فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوا کرتا ہے فتنہ ہے ہی اور جب اس کا مقابلہ ہی کرنا ہے تو اس کو ختم کیا جائے اس کو بیچ نکال کے پھیک دیا جائے پھر رہ جائے پھر شروع ہو پھر ختم ہو ایسا نہیں ہوگا پھر وہ اقدم پورے اتمنان قلب کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ آخر تک ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آدھی ادھوری جنگ ہو پھر پوری ہونی چاہیے اگر وہ باز آ جائیں تو بڑی عجیب آیت ہے سو دیکھ لیجئے اگر وہ باز آ جائیں سارے ترجمیں ایک ہی ملیں گے آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بھی مغفرت والا رحم والا ہے باز آ گئے ختم اگلی آیت شریفہ میں قاتلوہم حتی لا تکونا فتنت و یکونا دین للہ اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ واقعی نہ ہو اور سسٹم آف اللہ یا دین آف اللہ قیم ہو جائے کیا دین ہے اللہ کا اس کو سوچنا پڑے گا کیا چاہتے ہیں اللہ اس کو بھی سوچنا پڑے گا کیا چیز چاہتے ہوں کہ دنیا میں موجود رہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا اور اگلی آیت کا اگلی حصہ بتاتا ہے فَإِنِمْتَهُ اگر وہ باز آ جاتے ہیں فَلَا أُدْوَانَا إِلَّا عَلَى الزَّالِمِينَ لفظی ترجمہ ہوگا نہیں زیادتی ہو مگر ظالموں پر لیکن جس طرح سے بات کہی جا رہی ہے تو الیگوریک بات ایسی سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ ایکشن نہ ہو مگر ظالموں پر اب باز آگئے فنش اصل میں دین اللہ کے تعلق سے جو میرے اپنی قرآن شریف کے مطالعے کے تحت کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن شریف پر ہاتھ ہے مذہبی آزادی ہمیشہ رہے کوئی کہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں اس پہ تشدد کبھی برداشت نہیں ہوگا اور امہ شاکرہ و امہ کفورہ چاہے تو شکر گزاری کی زندگی انسان گزارے چاہے کفر کی گزارے مذہبی آزادیاں ہمیشہ قائم ہونی چاہیے جس کو چاہے وہ ایمان لائے جس کو نہیں چاہتا ہے تو کفر کریں پوری آزادی ہے لیکن مذہبی تشدد نہیں چاہیے کوئی شخص کسی پر بھی کوئی تشدد نہ کرے فَإِنِن تَحُبَاز آگئے وہ جنگ سے نو ایکشن وہ اپنے رہیں اپنی جگہ لیکن جنگ آمادہ ہے جنگ ہو رہے ہیں اور جنگ آمادہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف دعوت بلانے دینے والوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اللہ کی ایک واحد اللہ کی عبادت کرنے میں ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے صورت القحف میں بھی یہی دکھائی دیتا ہے تکلیف کیا ہے تکلیف یہ ہے کہ اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهُ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے مان کیوں نہیں رہے ہیں آپ یہ سب فضول کی چیزیں ان کی عبادت کی جائے ان کو خدا مانا جائے کیا کیا گندگی اس کے اندر میں پتھر ہوں دیگر اور چیزیں ہوں پہاڑ ہوں پتھر ہوں شجر ہوں حتیٰ کہ جانور ہوں ان کی عبادت کی جائے اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا یا اور ایسے لوگ کہتے ہیں ان پر ظلم اور زیادت تھی کس لیے کیوں کیا بھی گاڑا انہوں نے تمہارا اگلی آیت شریفہ جو آخری آیت ہوگی اس درس کی جو درس ہم کتاب اللہ سے حاصل کر رہے ہیں اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرومات قصاص محترم مہینہ ہی محترم مہینہ ہوگا اور اس طرح کی محترم شیئر اتنی محترم ہوتی ہیں کہ اس کا بدلہ وہی ہو سکتا ہے کوئی اور دیگر بدلہ نہیں ہوتا قصاص لفظ قتل کے معاملے میں بھی آیا ہے ایکولنٹ ہونا چاہیے یہ مہینے کون سے ہیں کون بتائے گا کون سو مہینہ محترم ہے کہاں ہے کدھر ہے کون بتائے گا کس سے جا کے پوچھیں بڑی مشکل پیش آتی ہے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے محترم مہینے کون سے ایک کتاب ایسی ہے کہ جہاں سے معلوم پڑھ سکتا ہے اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی کتاب اس نے بنایا اور وہ آیت میں پڑھ بھی چکا ہوں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ اِنَّ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ خُرَمْ اس دن آسمان اور زمین بنائی اس دن سے تیع کر دیا سال کی گنتی بارہ مہینے جس میں چار مہینے محترم ہوں گے نو وار چار مہینے بارہ مہینوں میں چار مہینے نکال دیجئے تو ون تھرڈ مہینے پورا من گزرنا چاہیے کوئی جنگ نہیں ہو جنگ کو اگر پورا من مہینے چل رہے ہیں اور ٹال دیا جائے تو انشاءاللہ حالاتی صدر جائیں گے انسانی خون اور انسانی جنگ و جدال اور فساد اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کی فطرت میں لڑنا ہے یہ لڑے گا اب اس کو چیک لگا دیے جائیں اور چیک لگا کے اس کی ٹیسٹ لیا جائے کہ کیا ان چیکس کو وہ قبول کرتا ہے یا منوانی کرتا ہے اگر یہ آیتیں ہمارے خیال میں رہیں ہمارے ذہن میں رہیں تو ہاتھ نہ اٹھیں ہمارے کسی پر حابل اور قابل کے اندر کے واقعے میں بھی ہم کو ایک سنت ملے حابل کی قابل کی تو دکھائی دیتی کہ کیا کیا اس نے لیکن حابل کی سنت ہمارے سامنے رہنی چاہیے یہ کیا ہے واقعہ سورة المائدہ میں ہے جب وہاں آ جائیں گے انشاءاللہ اس پر غور کریں گے آپ کو دیکھنا ہے آپ دیکھ لیجئے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیا یہاں فرمائے الشہر الحرام بشہر الحرام حرمت کے جو مہینے ہیں وہ تیہ ہیں اور وہ چار ہوں گے سال میں اور وہ ہی رہیں گے تم ہیرہ پھیری نہیں کرنا اور مشرقین کے بارے میں بتایا کہ ہیرہ پھیری کرتے ہیں گھٹاتے بڑھاتے ہیں اگر جنگ کرنا ہے تو ان مہینوں کو ہٹاتے ہیں یہ مشرقین مکہ کی عادت رہی اور یہ سیٹ ہوا ہے حج یا مکہ کی آبادی یا بیت اللہ کی نئی تعمیر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے ہوئی ہے ہزاروں سال کا وہ سلسلہ ہے اور وہاں سے یہ قانون عربوں میں رائج تھا کہ یہ محترم مہینے اب ہم کو کون بتائے گا کہ ان کے نام کیا ہیں حدیث شریف میں ان کے نام آتے ہیں زی قدہ زلحجہ اور محرم تین مہینے یہ حج کے سفر کے حساب سے کہ جب حج کے فلا تاریخ کو یا آپ کو فلا مقام پہ پہنچنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو مکہ پہنچنا ضروری ہے تو ایک مہینہ پہلے زلحجہ کے ایک مہینہ بعد زلحجہ کے کہ حج کے قافلِ امن سے آنا جانا کریں اللہ کی عبادت کے لیے سال میں ایک دن عرفات میں نو تاریخ کو جمع ہوں دس کو اپنی پروانیاں پیش کریں وغیرہ ذالیں اور ایک کے بارے میں رجب کے تذکرہ آتا ہے یا روایتوں میں رمضان کا آتا ہے اس وقت ہم یہیں اس کو مختصر کرتے ہیں کہ قرآن شریف سے پتہ لگایا جائے کہ وہ محترم مہینے کیا ہیں اور ہم کو کس طرح چلنا ہے باقی بات انشاءاللہ کبھی آگے ہوگی اللہ وربنا اہدنا السراط المستقیم وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وصحابی اجمعین برحمتکا یار وراحمین موسیقی